گجرات میں کیا کچھ ہوا ہے اس کی باتیں ضرور ہوتی تھیں اور آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مہاراشت کی جو کی پڑوسی ہے گجرات کا وہاں پر لگاتار ایک کے بعد ایک باندھوں کی خبریں اب سرکیاں بنتی جا رہے ہیں ان تمام باندھوں کے کاموں پر سوال اٹھ رہے ہیں جن میں گھٹیا کام ہوا ہے ایسا ہی ایک باندھ ہے ممبئی سے سٹے ہوئے علاقے میں وہاں کی تصویریں دیکھئے اور آپ خود سمجھئے کہ کیسا کام ہوا ہے دھانے جلے کے جوہار تعلقہ میں بنا یہ کھڑ کھڑ باندھ ہے تیہتر کرون روپے کی لاغت سے ڈومی ہیرہ ندی پر بنا یہ باندھ سال دوہجار دس میں ہی پورا ہوا لیکن باندھ کی دیواروں میں دراریں ابھی سے بن گئی ہیں اور باندھ میں بھرا پانی جگہ جگہ سے رسنے بھی لگا ہے باندھ کے آس پاس پچیس سے تیس گاؤں ہیں اینڈی ٹی وی کے پاس کارکاری ابھینتہ کی لکھی چٹھی بھی ہے جس میں وہ باندھ میں ریساو کی بات تو مان رہے ہیں لیکن باندھ کے ٹوٹنے کی آشنکہ سے انکار کیا ہے چٹھی میں ٹھیکے دار کے خرچے سے دراروں کی مرمت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے گاہوالوں کی شکایت پر راج کے آدیواسی کلیان راجمنتری راجمنتر بھی سال بھر پہلے یہاں پہنچے تھے تب انہوں نے باندھ کا موائنہ کر ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی کی مانگ کی تھی باندھ اور نہروں کی گھٹیا کاموں کی شکایتیں پورے راج سے ہیں ویدرب اور کوکونڈ سے ایسی شکایتیں سب سے زیادہ ہیں راج کے سیچائی گھوٹالے میں بھی ٹھیکے داروں کے ساتھ ملی بھہت کے آر اروپ لگے ہیں آر اروپ یہ بھی ہیں کہ سرکاری بابوں نے ٹھیکے داروں کے سنگ مل کر ایسے گھٹیا کام کو ہر جھنڈی دی ٹھانے سے راجہ میال کے ساتھ ممبی سے سنیل سنگ اینڈی ٹووئی انڈیا کے لیے بات دلی کے جہاں پر اب سے کچھ دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ کس طریقے سے ساڑھے تین سو کالونی کو ریگولرائز کیا جائے گا نیمت کیا جائے گا اس کے ٹھیک بات سے ہی اب وہاں پر پروپٹی کے دام بڑھنے شروع ہو چکے ہیں دس سے بیس فیزدی کے دام بہت کم وقت میں بڑھ چکے ہیں اور اس سب کے بیچ میں دلی سرکار نے سرکل ریٹ